موسیقی مہمان ایمانول سرفراہ صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے تو پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے آئیں ہم اپنے مہمان ایمانول سرفراہ صاحب کے ساتھ اس حوالے سے بات کرتے ہیں جی سر میرا پہلا کوسچن ہے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پہلے جبری مذہب تبدیلی کا بہت سلسلہ جاری تھا یہ آئے روز مختلف شہروں میں اقلیتوں کی بیٹیوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ جونسہ تھا نا یہ سلسلہ جاری تھا اب جونسہ ہے اب چھوٹی بچی ہیں جو کم سن بچی ہیں ان کے ساتھ زیادتی کا سلسلہ شروع ہو گیا جیسا کہ ابھی چیچا وطنی میں سات سالہ بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے آپ اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں کوئی بھی کمیونٹی جب متاثر ہوتی ہے تو اس کے سب سے پہلے ڈارگٹ اس کو کیا جاتا ہے ان کی خواتین کو اور بچوں کو تو ہماری جو خواتین ہیں وہ میشہ ڈارگٹ ہوتی ہیں بچی ہیں سپیشلی اور اسی طرح بچے بھی جونسے ہیں وہ بھی میشہ ڈارگٹ ہوتے ہیں اور یہ صرف بات خالی کرسن کمیونٹی کی نہیں ہے یہ معاشرے میں جتنے بھی آپ نے قصور کے واقعے سنا ہوں گا اور بھی سنے ہوں گے کہ یہ جو ڈارگٹ گروپ ہے یہ ایج گروپ ہے میشہ اسی کو ہی سب سے زیادہ ڈارگٹ کیا جاتا ہے اور یہ ایک ظلم کہنے ظلم کی جب انتہا ہوتی ہے تو خدا کا ایک اپنا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اس کا بندوبست بھی کرتا ہے اور ابھی ریسنٹی نیشنل نیوز کے نامہ کی ایفرنسی میں نیوز فالو کرتا رہتا ہوں جو جو ہوں جو 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 کلپٹس تھے جو مجرم تھے سزائے موت بھی ہوئی ہے سزائے ملیں گے ہم کو سزائے مرکیت کی سزا ہوئی عدالت کی طرح سے تو اس لیے ایسا نہیں کہ سب بہت برا ہے اب بی بی ہمید ہے ہمارا معاشرہ جو ہے ٹھیک ہے اس میں بہت برائیاں بھی آئیں لوگوں پر ظلم بھی ہوا زیادتیاں بھی ہوئی لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل امید کی کرن ختم ہو گئی ہمیں عدالتیں جو ان سے ہیں عدالتوں سے ابھی بھی بہت امید ہیں عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے گا ہماری بچیوں کو انصاف ملے گا اور ہمارے بچے جو ان سے ہیں ان کو بھی انصاف ملے گا جس طرح یہ کچھ دین چار بیسز میں سزا ہوئی تو جس طرح جتنی سزائیں ہوگی وہ ڈیٹر کریں گی وہ روکیں گی کہ مزید دوسرہ کے گناہ یا اس طرح کی چیز جانس کے نہ ہو دوبارہ اس وجہ سے یہ دیکھیں آپ اس کو آپ اس پیرائے میں دیکھیں کہ فورس کنورجن کی آپ فورس کنورجن کی اگر بات کریں تو بچییں ہی کیوں ہوں دیں ہیں کبھی بچے کا نہیں کبھی آپ نے سنا ہوگا کسی بچے کو یا لڑکے کو بچیا ہوں بچیا ہوں کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یہ جنس ہے کیونکہ کیا جاتا ہے کہ یہ سوسائیٹی کا وہ سیکمنٹ ہے جو ویک ہے اور لوگ کیونکہ معاشرے میں اپنے عزت بچانے کے لیے بہت سارے کیسز کو رپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے بچی جانسی ہے وہ گنورٹ ہو جاتی ہے وہ شادی کر لیتی ہے اور مہا باپ جانسے وہ بھی اپنی کیونکہ زیادہ تار ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ایک ویٹی نہیں ہوتی اور بھی بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ہوتا ہے کہ باقی بچوں کی زندگی بچ ہے لیکن کیا خیار ہے سار اگر وہ باقی بچوں کی زندگی بجاتے بجاتے ایک بچی کی زندگی خراب ہو گئی ہے اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے جی ایکشن لینے کی تو بات اس ہی کی کر رہے ہیں کہ اگر وہ کیسز فالو اپ بیا جائے چوڈیشنی میں ان کا فالو اپ ہو اوٹ میں کیسز لے تاکہ جو جس شخص نے وہ گناہ کیا ہے جس شخص نے وہ کرائم کیا ہے اس کو سزا لینا چاہیے تو اس کو فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے اور اسپیشلی جو طور پر ہمارے جنسی بہت ساری انجیوز اور ہماری چرچ جنسے کرتے ہیں اور میں خالی یہ گلانی کروں گا کہ لوگوں کو کیلئی فیس کرنا پڑتا ہے لوگ کافی اپنے درد رکھتے ہیں اور اس سے لوگ ہلپ کرنا ہوتے ہیں پرابلم آتی ہے کہ سوشل سٹیگما لوگ اس کو اپنا ایک بادنما دعوت سمجھ کے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دبا دیا جائے اور یہ تو جس کی وجہ سے بہت سارے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے اور اگر رپورٹ ہوتے بھی ہیں تو ماں باپ جان سے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ سٹیرمی ہو جائے ہوتے ہیں اس چیز پہ جان سا ہے یہ دیکھیں اس پہ بہت ضرور رہی ہے کہ ہماری کاؤسلین جان سا یہ ہی ہے اور سپیشلی مہرے چیز کرون جو ہے بہت ضرور ہو ہے کہ چیز جان سے آپ کی دیکھیں انٹیلیکچلی اور مورلی وہ ہمیں سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے اگر ہمارا انٹیلیکچلی طور پہ اور مورلی طور پہ اگر ہم دیوالیا ہو جاتے ہیں تو پھر تو ہماری قوم جان سے یہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں تو اس لئے ضروری ہے ہمارے لئے کہ ہم جان سا سروائیو کرنے کے لئے اپنے بچوں کو تربیت اچھی دیں بچوں کو تربیت اچھی دیں پڑھانا چاہیے بچوں کو سرنے سکول بیجیں اور بچوں کو جان سا ان کے ماں باب سب سے جو بڑی چیز ہے گھر میں دعا ہونے چاہیے جس گھر میں ڈیلی دعا ہوتی ہے وہاں پہ برکت ہوتی ہے خدا ہوتی اور بچے جو ان سے ہیں وہ بھی ہمار میں بزبورت ہوتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ بہت سرے چیزوں سے بجتے بھی ہیں بچے بہت آپ کے نقشے قدم چلتے ہیں وہ پہ جو فیملی کٹھے مل کے دعا کرتی ہے وہ کٹھے چھوڑ کے بی رہتی ہے تو اس لئے ہمیں یہ پہلو جانسہ ہے اپنے کرسی فیتھ کو مضبوط کرنا ہے اپنے بچوں میں چھوٹے بچوں میں ان کو بھی جانسہ ہے آپ نے ان ہی کے لیول سمجھانا ہے کس طرح آپ نے کرنا ہے اور بھی بتانا ہے کہ آپ نے اس طرح کے کوئی کوئی انکل بلا رہے ہے یا کوئی انکل آپ میں ہاتھ لگا رہے ہے بلا وجہ سے ہاتھ لگا رہے ہے تو آپ نے اس کو آوائیٹ کرنا ہے سر کیا خیال یہ جو ٹریننگ ہے ہے بچہ تو اب سکول میں باد میں جاتا ہے وہ اپنے ماں کے پاس اپنے باپ کے پاس سب سے پہلے ٹریننگ تو اس کی ہے جب آپ بچے کو کہیں گے کہ آپ نے کسی سے ٹوفی پہ کسی سے چوکلیٹ نہیں لے کھانی نہیں لے کھانی تو وہ نہیں لے گا لیکن آپ نے اس کو بتانا آپ نے سمجھانا ہے کہ وہ کسی سے لالچ نہ کرے سر یہ شہر داری میں تو چلو دہاتوں میں بڑے حالات خراب ہیں اس مسئلے پہ دہاتوں میں بھی خراب ہیں اور شہر میں بھی میں اگری نہیں کرتا کہ شہر میں نہیں شہر میں بھی حالات اسی طرح ہیں شہر میں بھی کوئی علاقات ہیں اچھی تو نہیں اور اسپیشلی جب یہ ہم سنتے ہیں تو رہمٹے گھڑے ہوتے ہیں جب واقعات سنتے ہیں اور واقعات جو ان سے ہیں ان واقعات کی پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں تو کھڑی سے کھڑی سزا ملنی چاہیئے سزا سمجھ یاد چائنہ میں کریپشن کرنے والے کو موت کی سزا ملتی ہے ہمارے ہاں قانون بھی ہے اور اس کی سزا بھی ہے لیکن عدالت میں یہ کیس چلتے چلتے کافی لمبا ہو جاتا ہے لیکن امید جانسی ہے اس کو امید کا دعامن نہ چھو اگر امید کا دعامن چھوڑ آپ کو امید کا دعامن لگنا ہے آپ کو اپنی جنی شریف پہ تبار کرنا ہے آپ کو اپنی سسٹم پہ تبار کرنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت جانسے ہیں یہ سزائیں جو ملی ہیں سزائے عمر کے سزا ملی ہے تین کیس میں تو وہ ایک بہت بہتا سٹیپ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ایسے کیسوں میں عدالت کو جلد کام کر لینا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں جلد کرنا چاہیے سات سات سال لگ جاتے ہیں سالوں سال لگ جاتے ہیں ایک مسئلے کا حل کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس میں میرے خور اس پر کوئی دوسری رہے تو ہے ہی نہیں اس میں مطفے کہ جلد جلد کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے ان پر ہونی چاہیے یہ دیکھیں کہ جب کیس رپورٹ ہوتا ہے تو پر 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 ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ بھی ضروری ہے پر پر لی ان اگر اس کی ہوتی ہے تو کیس مضبوط ہوتا ہے وہ عدالت میں بھی چلے گا اگر کیس کی پر پر لی ان وی نہیں ہوا تو اتنی ایویڈنس ہی نہیں ہے تو ایویڈنس ہوگی تو جو مجرم ہے اس پر سزا ملے گی یہ جو بچیوں کا معاملہ ہے اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے کچھ اپنا آپ کی رائے ہو اس میں دیکھیں روک تھام کیلئے کیا کرنا چاہیے کچھ ایسے اقدامات ہو جس میں مثلا کہ یہ بچیوں کو جیسے گھروں میں کام کرتی ہیں بچی ہیں اور ان کے ساتھ بھی چوری کا کیس ڈال دیا جاتا ہے پھر ان کو بلیک میل بھی کیا جاتا آپ کو یاد ہوگا ایک شازیہ کا کیس چلا تھا ڈیفینس سے وہ بچی تھی اس کو مار پیٹ بھی کی اور آپ نے اس کو بڑا خود سے بھی جا کے اس کی فیملی سے ملے تھے میں بچھلے چھلے 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 ستھائیس سال میں بہت سارے قصص دیکھے تو یہ لائک ہے یہ ریالٹی ہے ہماری بچی لوگوں کی گھروں میں کام کرتی ہیں یہ ریالٹی ہے اب اس میں کیا ہم نہیں کرنا ہے کیا ہم نہیں کرنا ہے کیسا تو نہیں ہے نہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ نہ میرے پاس ہیں نہ کسی اور کے پاس ہیں کہ ان کو پیسے دیں کہ ہم اپنے کام نہیں کرنا کیا ایسا ممکن ہے ایسا تو نہیں ممکن تو جو ریالٹی ہیں جو چیزیں ہیں ان کو میں فیس کرنا پڑے گا ہم بچوں کے جو کام کرتے ہیں ان کے ہم شروع تو نہیں سکتے کام جو بچے میکنک کا سکول میں ہونا چاہیے وہ اگر میکنک کام کر رہے تو کیا کیا آپ کے خیال میں وہ صحیح کر رہے نہیں اس کو پڑھنے لکھنے کے دن ہے اس کو پڑھنا لکھنا چاہیے کہنا تو بہت آسان ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں اس میں ریاست کو ریاست میں ہی ریسٹورانٹس پہ مختلف جگہ پہ کام کرتے ہیں آپ اس کی بات کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ برک کلن مرکر برک مرکر مرکر بہت مزدور ہیں تو ان کے وہ نسل در نسل وہ بھی کام کر رہے ہیں بچے سرودہ میں دو واقعات ہوئے ہیں بلاس فریمی کے جو کہ 295 لگی اور وہاں پہ بڑا خوف و حراس پہل گیا تھا اور ابھی بھی وہاں پہ یہ خوف و حراس کی لہر جا رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں سوالے سے یہ بلاس فریمی کا سلسلہ پھر ایک شروع ہو گئے کبھی رکھا ہی نہیں تھا بلاس فریمی کا سلسلہ کبھی رکھا ہی نہیں تھا اور اس کو روکنے کی کوشش جہنسی یہ ہے جب تک سٹیٹ سٹیٹ کہوں گا پاکستانی سٹیٹ اس پہ ایکشن نہیں کر دی اس پہ سختی نہیں کر دی یہ پرابلم پرسسٹ کر دی ایسا نہیں ہے کہ جاتا ہے اور دوبارہ ہو جاتا ہے یہ کنٹینیس ایک پروسسس ہے آج واقعہ سرگودہ میں ہو ہے آج یہ فیصلہ آباد آپ سب سے بڑی چیز ہے یہ دیکھیں کہ ان کی واقعات کی نویت دیکھیں واقعات کی یہ دیکھیں کہ یہ واقعات جن سے ہیں ان کی نیچر کیا ہے وہ تقریبا نہیں جیسے اور جس طرح میں ابھی بچیوں کا بات کر رہا تھا نا انویسٹیگیٹ پروپر ہوا جی انویسٹیگیٹ پروپر ہوا ایویڈنس اس کی کٹھی ہوئی تو وہ کیس بھی سے لے گا نا تو پھر ہی سزا ہوگی اسی طریقے سے جب یہ کیس بلاسفیمی کرپورٹ ہوتا ہے تو کیا وہ انویسٹیگیٹ ہوتا ہے بڑی جلدی سے انویسٹیگیٹ تو دیکھیں وہ تو بعد میں ہوتا ہے یہ بھی سرگودہ کا جو واقعہ ہوا تو اس میں جانس تھا کہ پتہ چلا کہ جانس ہے گاؤں کا گاؤں یرگار کرنے تو آپ صرف اپنا ایک مہجن کریں کہ آپ خاندان کے ساتھ اپنے بچے بچیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور رات کے دو بجے آپ کو فکر ہوئی ہوئی ہے کہ ہمارے گھر پہ اٹیک ہو جائے گا اور کیا ان کی حالت ہوگی سونی بھائیں ہوں گے سارے ڈھرے ہوں گے لیکن اس میں آپ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز آپ ہماری پولیس میں ان کو بھی ٹریبیوٹ دوں گا کہ انہوں نے خرابے کو نہیں ہونے دیا اور افاظت کی اور بہت سارے کیسز میں ہمارے جان سے لوگ ہیں وہ کئی دفعہ جب کیسز میں بھستے ہیں اس طرح کے تو وہ ان کی جان کی افاظت جان سی ہیں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کرتے ہیں آپ آپ ان کو اپریشیٹ جو چیزیں اپریشیٹ کرنے والی ہیں وہ بھی دیکھیں کہ اس طرح کی جو سی چوئیشن میں جب کہ یہ بہت سارے لوگ جو موب موب سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کٹھے ہو گر تو وہ اٹھائے کرنا جا رہے تھے اور وہ پر کتنی قتل غارت ہو سکتی تھی تو وہ ساری سی چوئیشن سے بچا گیا گھر بھی جرائے جا سکتے تھے اور مذہبی ہم مہا کی سٹریٹ ہی پروائیڈ کر سکتی ہے یہ تو ہو گیا لیکن جنت مرزا کا تو آپ پتہ ہی ہوگا اب بھی تک اس کا کیس التوا کا شکار ہے اس پر کوئی جنت مرزا کہ رہی ہیں اور بھی کیس ہوں گے اس تی طرح کی اس میں جنس آئے ہمیں actively actively ہمارے word use ہوتا ہے activism کا activist تو ہمارے جو activist ہیں وہ activist جنس ہیں وہ civil society آپ کو نظر تو آتی ہے لیکن actively اس کسیم کے cases میں وہ پچھ نہیں پیچھے رہاٹ جاتے ہیں کیوں لیٹ ہو جاتے ہیں امام رات یہ ایک ڈی ایس پی کی بیٹی ہے اور ابھی تک اس کے خلاف کوئی توہین مذہب کا مقدمہ درج نہیں ہوا اور جبکہ سرگودہ میں ابھی تصدیق بھی نہیں ہوئی تو فوری طور پہ پہلے مقدمہ ہوئے ہیں پھر بعد میں جا کے تصدیق ہوئی جی میں اوی بات کر رہا ہوں کہ ایکٹیوزم میں ایکٹیوزٹ ہیں جب وہ کیوں نہیں ایکٹیوزم ہوتے اس قسم کے cases میں تو میرا ایک تو سوال ان کے اوپر ہے کیونکہ ضرورت تو ہے کہ بیرنس سیزن چلیں اس طرح کے cases جب آتے ہیں سامنے تو ان کو بھی ایکٹیوزم کیا جائے آپ کیا کہنا چاہیے سر اس میں کہ پشاور میں جو دو دہشت گرد ایک مارا گیا اور ایک پکڑا گیا ٹھیک ہے اور یہ وہ دہشت گرد تھے جنہوں نے اکلیوتوں پہ حملے کیے اور جنہوں نے وہ سیخ کو بھی قتل کیا اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو جنگ ہم war on terror لڑ رہے ہیں وہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ابھی تک دہشت گردوں کے ساتھ جنگ نہیں ختم آئی جنگ جنسی اس سے نہیں چاہر گئے اور ہماری سیکیورٹی جنسی ہمارے دفاعی ادارے وہ اس میں جنسے ہیں بڑھ شٹے رسا لے رہے ہیں اور ہمارے مسیحی اور منارٹیز کی حفاظت کے لیے انہوں نے اصل تارگر دہشت گردوں اقلی ہے تو کو کیا جی میں وہ بات کر رہا رہا کہ وہ میرے سیکیورٹی ادارے جنسے ہیں وہ سیکیورٹی اداروں کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اکلی سٹ انہوں نے کو کیج کی یا پکڑا ہے ایک ان میں سے مر گیا اور ایک جنس ہے وہ ان کسٹرڈی ہے اب جو ان کسٹرڈی ہے اس سے لنک پتا چلیں گے اور اور بھی ہو سکتے ہیں کہ پتا چلیں کہ انہوں نے مزید کیا تھا تو یہ جنس ہے مارے جوڈیشری کا اور سکرٹی جنس کو اپریشیئٹ بھی کرنا چاہیے ہے جی ناظرین آپ نے سنا کہ ایمان وال صرف صاحب نے بڑی خوبصور باتیں کی بڑی اچھی باتیں انہوں نے بتائیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں پر عمل بھی کریں گے اور ہم ایک آپ سے ہمبلی ریکویس ضرور کریں گے اپنے ناظرین سے کہ وہ بچی ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان کے لیے کچھ آپ ایسا کریں کہ وہ تلیم و تربیت حاصل کر سکیں اور وہ گھروں میں کام کرنے کی بجائے کچھ ہنر سیکھ سکیں تاکہ ہم ایسے واقعات سے بس سکیں آئندہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹوپک کے ساتھ مجھے اور میرے کامرامین تارک بیارہ کو اجازت دیئے خدا ہم آپ سب کے ساتھ